میں سکولرز ہوں میں صرف ایک بدیالے نہیں ایک سوچ ہوں ڈاکٹر اربند کمار شرمہ کی ایک خوج ہوں ڈاکٹر ریکہ شرمہ کی ایک سنکلپ ہوا سپنا ہوں اسلم اور سیما کا میں وہی سپنا ہوں اسے ڈاکٹر کلام نے کہا سپنے وہ نہیں جو نیند میں آئیں سپنے وہ ہیں جو نیند نہ آنے دیں میں محنت ہوں ان سبھی کی جنہوں نے شکچک کے روپ میں نشچل بھاو سے انشاثر ٹھنگ سے مجھے بنایا میں بھروسہ ہوں ہزاروں ابھی بھاوکوں کا میرا مول منطر ہے knowledge and humanity کیونکہ کوئی بھی جانکاری بینہ انسانیت کے ادھوری ہے مجھے تلاش تھی کسی آسرے کی اور اپریل دو ہزار پانچ میں پہلی بار اس اترولہ کی سرزمی پر مجھے آسرہ یعنی چھت تھی شریف شاملہ ورمہ جی نے اپنے چھوٹے سے باہوں میں پندرہ بچوں اور چار شکچکوں کو لے کر میرا پہلا قدم آکے بڑھا آج بھی میں احسان مند ہوں ان ابھی بھاوکوں کا جنہوں نے اب ہمارے قدم سے قدم ملایا اور تمام بھوتک سنسادنوں کے آبھاؤں کے باوجود مجھ میں اپنا وشواس دکھا جا سال دو سال بیتے اور لوگوں کا مجھ پر وشواس بڑھتا گیا اور میرا پریوار بھی بڑھتا گیا جو بیچ بویا تھا وہ انکورت ہونے لگا شاکھاؤں پر پتوں کی سنکھیا بھی بڑھنے لگی گھر چھوٹا پڑھنے لگا اور اپنی ایک زمین کی تالاش شروع ہوئی اور کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دل سے ڈونتے ہیں تو خدا اس کو آپ سے ملا ہی دیتا ہے میں اپنی پوری زندگی شریع عبدال قدوس اور نواب بھائی کا ریڑی رہوں گا جنہوں نے اپریل دو ہزار آٹھ میں مجھ کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لئے زمین دی اور فریوری دو ہزار نو میں میری نیو رکھی گئے میری نیو صرف ایک عمارت کی نیو نہیں بلکہ ایک امید کی نیو تھی میں نے اپنے گھر کے چار کمروں کو دیش کے مہان بیگیانکوں سی بھی رمن جیسی بوس اچے بھاوہ بگڑی تک ہر بھٹ کے نام پر رکھا جن سے میرے بچے آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لئے سکاراتمک سنگھرش کرتے رہے ہیں میں اپنے بچوں کو صرف کتابی جیان دینے میں وشواس نہیں کرتا میں ان کو اس سنگھرش مہی جیون کے لئے پل پل چہو مکھی پرتبہ کے لئے تیار کرتا ہوں اسی لئے کبھی یہ لکھنو دلی آگرا شیکشک بھرمن کے لئے جاتے رہتے ہیں آج جب ہماری دھرتی پر جلوائیو پریورتن کا خطرہ منڈرہ رہا ہے ایسے میں میں پرکرتی کے لئے بھی سمبیدن شیل ہوں اس کے لئے میں پردھان منتری جی کی سوکش بھارت ابھیان کا بھی حصہ بنا ہوں اور اپنے آنگن میں ایکو کلپ گٹھت کر پرکرتی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں 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 وشیش دھنیوار اپنے یوگیش بھہیا کو دوں گا جنہوں نے اس بار جلائی میں بچوں کے ساتھ مل کے ایک وکشہ روپن کا کارکرم چلایا اور مجھے ہرا بھرا کیا اس ورش میرے بچے ایک پتر کا اٹھر کا اڑان کا پرکاشن کریں جو میرے آنگر میں ہونے والی گتیویدیوں کا ایک پرتیبیم ہوگا میرے نام کو ایک وجود ملا ایک پہچان ملی جب دو ہزار بارہ میں مجھے کچھ دس کی مانتہ ملی اور دو ہزار چودہ میں میرے بچوں نے اپنے جیون کی سفلتہ کا پرثم پھل سب ہی نے پرثم شریڑی میں آ کر چکھا لگاتار دو ہزار پندرہ میں اور بہتر پردرشن کے ساتھ میرے بچوں نے میرا نام روشن کیا اور یہی امید مجھے دو ہزار سولہ میں بورٹ پرکشہ میں سمیلت ہونے بچوں سے بھی اور دو ہزار چودہ میں مجھے انٹرمیڈیٹ کی مانتہ مل گئے اور میں اسکول سے انٹر کالیج کہلانے لگا دو ہزار سولہ میں میرے کچھ پھول پریپک ہو کر اپنے جیون میں آگے بڑھتے ہوئے ایک مہت پونٹ انٹرمیڈیٹ کی بورٹ پرکشہ میں سمیلت ہوں گے جہاں ان کی سفلتہ کے لئے آپ سب کا آشروات چاہے میری اس دس ورش کی آترہ میں کئی اتار جڑھو بھی آئے لیکن شریحریون شرائے بچن کی ان پنگتیوں نے تو نہ تھکے گا گبھی تو نہ تھمے گا گبھی تو نہ موڑے گا گبھی کرشہ پرشہ اگنی پر اگنی پر اگنی پر نے مجھے پریریت کی میری عمارت میں بڑھتی ہوئی منزلیں صرف فلورس نہیں حسلیں میرے دلان میں لگے استمب صرف استمب نہیں بلکہ انشاسن کے ساتھ کھڑے سنکل میرے دو مکھ دو صرف دو نہیں بلکہ امیدوں کے ساتھ آنے اور سنہر بھوشی کی اور جانے کے سنکیت ہیں آج میرے آنگن میں اتصو ہے آج میں نے شرنگار کیا آج میں جو کچھ بھی ہوں اس میں میرے آنگن میں کام کرنے والے ہر ویکتی چاہے وہ جس پت چاہے جس شرینی کا اس کا یوستان تہا ہے یہ میرا پریوار ہے مجھے اس پر گر میرے اس سفر میں میرے ساتھ بہت سے لوگ آئے اور ان میں سے میرے پاس بھوشی کے لئے کئی یوجن آئے آشاؤں اور امیدوں کے اس سفر کا کوئی انت نہیں کوئی ٹھہراؤ نہیں کوئی وش رابرٹ فروسٹ کی ان چار پنگتیوں کے ساتھ اس امید کے ساتھ کی پھر سے ایسے ہی اتصو میں آپ میرے آنگن میں ہوں گے میں اپنی بات کو ختم کروں گا گہن سگن من موحق ونتر آج مجھ کو بلاتے ہیں کن تو کیے جو وادے میں نے یاد مجھے وہ آتے ہیں ابھی کہاں آرام بڑا یا موک نمترن چلنا ہے ارے ابھی تو میلو مجھ کو چلنا ہے وٹس آر لولی ڈار کی سیدی سویدی بات ای بات بیو مجھے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے دانی ملتا ہے